پندرہ فروری دوہزار چودہ کو رکشہ منتری کے دفتر میں تب کے رکشہ منتری ایک اینٹینی اور تتکالین آرمی چیف جنرل وکرم سنگھ کی گپت باتشیت کی جانکاری پاکستانی خوفی ایجنسی آئیس آئی تک ہو گئی سوتھروں کے مطابق تب سرحت پر بھارتی سینہ کی تیناتی میں پھیر بدل کی خبر پاکستان کو پہلے ہی لگ گئی اور اس نے اس کے مطابق اپنی سینہ کی تیناتی میں بدلاف کر دیا تاریخ پندرہ فروری دوہزار چودہ سمیہ صبح کیارہ بجے ستھان کمرا نمبر ایک سو چار ساؤت بلوک رائے سینہ ہل پر موجود ساؤت بلوک کی پہلی منزل پر کمرا نمبر ایک سو چار میں تتکالین رکشہ منتری ایک ای انٹینی اور سینہ پرمک جنرل بکرم سنگھ موجود تھے وہ جمع کشمیر اور راجستان میں پاکستان سے لگنے والی سرحت پر بھارتی سینہ کی تیناتی کی یوجنہ میں کچھ فیر بدل پر پاک کر رہے تھے رکشہ منتریالے کے سوتروں کے مطابق رکشہ منتری سے بات کرنے کے بعد سینہ پرمک جنرل بکرم سنگھ نے ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشن یعنی ٹی جی ایمو لیٹینٹ جنرل ونوت بھاٹیہ کچھ ضروری نردیش دی لیکن اس سے پہلے کی فیر بدل ہوتا یہ جانکاری لیگ ہو کر پاکستان پہنچ گئی آج تک کو ملی ایکسکروسیف جانکاری کے مطابق ساؤت بلوک کے اسی دفتر میں ٹھیک ایک سال پہلے تدکالین رکشہ منتری ایک انٹرنی اور سینہ پرمک جنرل بکرم سنگھ کے بیچ ہوئی بات چیت کہ کچھاں سیما پار آئی ایس آئی کے پاس بہنچ گئے تھے جس کے بعد پاکستانی سینہ نے سرحد پر اپنی تیناتی میں فیر بدل شروع کر دیا تھا بند کمرے میں تدکالین رکشہ منتری اور آرمی چیف کے بیچ جو گپت بات ہوئی اس کے خلاصے نے سب کچھ چوکا دیا بھارت جب تک سیما پر سینہ کی تیناتی میں بدلاف کرتا اس سے پہلے ہی پاکستان کی خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی سے جانکاری ملنے پر پاک سینہ نے سرحد پر اپنی تیناتی میں فیر بدل شروع کر دیا پاکستان کے اس چوکانے والے قدم کی جانکاری تدکالین ڈی جی ایم او لیفٹنین جنرل ونوت بھانٹیا نے ترنک سینہ پر مخبودی سوتروں کی ماں نے تو اس حیران کر دینے والی جاسوسی کی خبر کو تدکالین آرمی چیف جنرل بکرم سنگھ نے رکشہ منتری کو دی بعد میں رکشہ منتری ایک اینتنی اور سینہ پرمک کی میٹنگ کی باتیں لیگ ہونے کی جانکاری اینتنی نے تدکالین پردھان منتری منموہن سنگھ کو دی اور اس کے بعد پردھان منتری نے اس معاملے میں ساؤتھ بلوک میں وار روم میں گپت بیٹھک کی آج تک سے ایکسکلوسیف باتچیت میں تدکالین ڈی ٹی ایمو لیٹیننٹ جنرل بنوت بھاتیا نے مانا کہ خبر لیک ہوئی تھی جنرل صاحب ایک مدہ آج کل کورپرٹ جاسوسی کا چل رہا ہے سرکاری سوچنا کا لیک ہونے کا ایک گھٹنا پچھلے سال دوہجار چودہ میں فروری میں رکشہ منتری اور طبقے سینہ پر مخ کے جو باتچیت تھی اس کے منٹ لیک ہونے کی ہے اس میں کیونکہ آپ خود ڈی جی مو تھے اس دوران آپ کی مطابق اس میں کیا معاملہ تھا کیا گاروائی کی گئی دیکھیں کوئی بھی سیکیورٹی سسٹم فلکروف تو ہوتا نہیں ہے لیک ہوا ہے کیسے ہوا ہے کیوں ہوا ہے یہ تو الگ بات ہے لیکن آپ کو یہ وشواہ دلا سکتا ہوں کہ جب ایسے لیک ہوتے ہیں تو ہم دوبارہ اپنے سیکیورٹی سسٹم کو چیک کرتے ہیں اس کے دیکھتے ہیں اس میں کیا کمیاں رہ گی تھی کیا کھامیاں تھی اس میں اس میں چیکس انڈ بیلنسز دوبارہ ریکریٹ کرتے ہیں اور پھر سے فلکروف سیکیورٹی سسٹم کوشش کرتے ہیں یہ اس ٹائم بھی جب ہوا تھا نہیں ہونا چاہیے تھا میں یہ نہیں کہتا کہ ہوا نہیں ہونا چاہیے تھا بلکل نہیں ہونا چاہیے تھا آگر سے بھی نہیں ہونا چاہیے یہ یہ کہا گیا کہ وہ چھوزوز نہیں پاکستان تک پہنچ گئی تھی اس کا ڈپلائیمنٹ سے جڑی ہوئی تھی بھارتے سے کہ آئی ایس آئی نے اس کا استعمال کیا یہ تو پرانی کہا ہوتا ہے گھر کا بھیری لنکا ڈھاوے تو کوئی نہ کوئی داندرمی بھیری ہوتا ہی ہے وہ کس کارنوش کرتا ہے کیوں کرتا ہے اس کو کیا انٹائس کیا جاتا ہے یہ تو الگ بات ہیں آج تک کو ملی جانکاری کے مطابق اس کے بعد ماملے کی یو دستر پر چھان بیند شروع ہوئی تو پتا چلا کہ دی جی ایموں میں کام کرنے والے ایک ادھکاری کے تار آئی ایس آئی سے چڑے تھے حالانکہ اس ماملے میں سینا نے کوئی بھی جانکاری نہیں دی اس ماملے میں پورو سینا پرموک جنرل بگرم سنگھ نے باد کرنے سے انکار کیا اور رکشہ منترالے پر ماملات ٹال دیا اس ماملے میں تدکالین رکشہ منتری ایک اینٹری نے سیدھے سیدھے ٹپڑی نہیں کی اس ماملے میں رکشہ منترالے اور سینا سے بھی آج تک نے سمپرک سادھا لیکن انہوں نے آج تک کے بھیجے میل کا کوئی جواب نہیں دیا رکشہ منترالے کے سوتروں کے مطابق اس گھٹنا کے بعد ساؤت بلوک میں رکشہ منتری اور سینا پرموک سمیت سبھی اہم دفتروں کی ای بگنگ کے ذمہ داری ملیٹری انٹیلیجنس کے علاوہ آئی بی کو دے دی گئی جبکہ پردان منتری کاریالے کے آدیش پر سارے ساؤت بلوک میں سی سی ٹی وی کیمرے لگائے گیا پورو رکشہ منتری ایک انٹینی کی آفیس میں جاسوسی کا یہ پہلا معاملہ نہیں ہے ساؤت بلوک میں موجود رکشہ منتری کے اسی آفیس میں فروری دوہجار بارہ میں بھی بگنگ کے جریعے جاسوسی کا معاملہ سامنے آئے تھا لیکن زیادہ گمبیر معاملہ یو پی سرکار کے کارکال ختم ہونے کے کچھ مہینے پہلے فروری دوہجار چودہ کا ہے جب پورو رکشہ منتری ایک انٹینی اور سینہ پرمو جنرل بکرم سی کی باتچیت آئی ایس آئی تک پہنچ گئی تھی معاملے کی گمبیرتا کو اسی بات سے سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ معاملہ سرحد پر بھارتے سینہ کی تیناتی سے جڑا ہوا تھا کیمرمن ستروندر کے ساتھ منجدنے گی ڈلی آج تک موسیقی